پاکستان سپورٹس کلوب بریشا میں انیسویں قدیمی جشن ایزادی سپورٹس ملے کا انعقاد کیا گیا ٹرکٹ، کبرٹی، والی بال، بیٹ لفٹنگ کے مقابلے ہوئے فاتح کھلاریوں کو انعماد سے نوازا گیا پاکستانی پرچموں کی بہار اور قومی طرحانوں کی دھنوں نے سما بان دیا بریشا اٹلی سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ دنیا بھر کی طرح اٹلی میں بھی جشن ایزادی پاکستان کی تقریبات دھوم دھام سے منائی جا رہی ہیں پاکستان سپورٹس کلوب بریشا نے دو روزہ قدیمی سپورٹس ملے کا انعقاد کیا ملے میں کرکٹ، والی بال، کبرٹی اور پہلوانوں کے ترمیان ویٹ لفٹنگ کے مقابلے منقض ہوئے ملے میں اٹلی بھر سے کمیونٹی نے کافلوں کی صورت میں شرکت کی انتظامیہ نے روایتی انداز میں ڈھول کی تھاپ اور گلدستوں سے استقبال کیا ملے میں روم سفارت خانمی تائیونات، ڈیفنس اتاشی ائر کموڈور امیر احمد نجمی کانسلر بریشا تنویر احمد، چیرمن سپورٹس کلوب بریشا چودری صفدر معروف بزنسمن امران یونس سلیمی، چودری علی وڑائچ اور معروف کومیڈین افتخاہ تھاکر اور دیگر نے خصوصی طور پر شرکت کی اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ دیار غیر میں مقیم تمام ہم وطنوں کو سیاسی و مذہبی وابستگیوں سے بالتر ہو کر سبز ہلالی پرچم تلے جکشہ ہو کر پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان سپورٹس کلوب یوم آزادی کے موقع پر ہمیشہ کی طرح اپنی روایات برقرار ایک پاکستان کے جھنڈے کے تحت کوئی کام کوئی اکٹیوٹیز اپنے وہ کریں باقی جتنے جو چھوٹے جھنڈے پارٹیوں کے مذہبوں کے جماعتوں کے وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر ہم سب کا جھنڈہ ایک پاکستان کا ہونا چاہیے یہ سورہ یہ چاند یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا مٹ گیا یہ وطن تو امان کوئی نہیں دے گا معروف کومیڈین افتخار ٹھاکڑ نے خاصی جذباتی تقریر کی ان کا کہنا تھا کہ پنجاب ایک ہی ہے ملک کو جب ضرورت پڑی اپنی جان دے کر صدقہ اتار دیں گے پرگرام کے آخر میں جشن ازادی کی مناسبت سے کیک بھی کٹا گیا سپورٹس کلپ ریشیہ نت فاتح چیموں میں انعامات اور ٹروفیاں جبکہ مہمانوں میں ازازی شیلڈز تقسیم کی